اسلام علیکم ناظرین پاک و لگرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد بلال امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں موجود ہوں ڈی ایم ٹریڈرز ایٹی فائیو لیٹن راڈ لاہور پہ اور آج میں جس رکشے کا آپ کو ریویو کروانے جا رہا ہوں یہ ہے سو سی سی لوڈر رکشہ آئیے سب سے پہلے اس کے فیچرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ٹائر یوز کیا گیا ہے یہ سو سی 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 کا جو ٹائر ہے وہ یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی چیسی کی بات کریں تو بہت سٹرونگ چیسی ہے باقی جو لائٹ ہے یا پھر اشارے ہیں وہ جو عام بائک میں ہوتے ہیں لوڈر بائک میں ہوتے ہیں وہی ہیں مینویل اس کا میٹر ہے اس کے علاوہ اگر ہم ٹینکی کی بات کریں تو بیس سے پچیس لیٹر اس میں ایزی لیو آپ پٹرول یوز کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہینڈ بریک دے دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ پائیدان ہے اس کے اور ساتھ اس میں ٹول بوکس دے دیا گیا ہے آپ اپنا جو حفاظتی سمان وغیرہ ہے یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی بارڈی کی بات کریں تو بہت ہوں گے جو پائپ یوز کیا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے چھت کی تو ڈرائیور کے اوپر بلکل جو ہے وہ چھت بھی دے دی گیا تاکہ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں اور موسم خراب ہو گیا ہے بارش آ گیا ہے تو آپ جو ہے وہ بلکل بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم کلرز کی بات کریں شاید آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ یہ ریڈ کلر ہے ہمیں تو بلیو چاہیے ہمیں تو ییلو چاہیے تو آپ اپنی پسند کا لیکن وہ آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہوگا کہ آپ کون سا کلر لائک کرتے ہیں تو وہ آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر آپ کو کلر بھی مل جائے گا بات کریں ان کے ٹائرز کی تو ٹائرز جو لوڈر والے ہوتے ہیں پاورفل اور سٹرونگ جو ٹائر ہیں وہ یوز کیے گیا ہیں کمانیوں کی بات کریں تو سکس کمانیاں اس کے اندر دے دی گئی ہیں جو کہ عام جو دوسرے رکشے ہوتے ہیں ان میں فائیو ہوتی ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ سکس دے دی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بریک ہے ہینڈ بریک ہے یہ بھی دی گئی ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں اس کی لمبائی کی اور چڑھائی کی تو فور بائی سکس اس کی لمبائی اور چڑھائی ہے یہ ہم آپ کو یہ جو اوپن کر کے بھی دکھا سکتے ہیں فور بائی سکس اس کی لمبائی اور چڑھائی ہے کیونکہ عام فور بائی سکس اس کی لمبائی اور چڑھائی ہے دیکھنے بھی کافی یہ کھلا لگ رہا ہے اور اس کے اوپر آپ ترپال یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ریورس گیر بھی دے دیا گیا ہے جو کہ عام جو مارڈلز ہوتے ہیں لوڈ رکشی ہوتے ہیں ان میں کم ہی ہمیں دیکھنے کا ملتا ہے لفان کمپنی کا پاور فول جو اس کے اندر انجن دے دیا گیا ہے پٹرول کی مائلج کے اگر ہم بات کریں تو اس کی پچیس سے تیس کلومیٹر اس کی پٹرول کی مائلج ہے جو کہ بہت ہی اچھی اس کی مائلج ہے اچھا ابھی جو انڈ پر کوئیسن ہوتا ہے کلائنٹس کا کہ اس کی پرائس کیا ہے پوری جو ویڈیو وہ اس وقت سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پرائس دیکھنی ہے لیکن پرائس اس کی بہت ہی بھی ایر ایبل ہے جو باقی مارڈلز ہوتے ہیں اس کے جیسے ان کی پرائس بہت ہی زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم خود دیکھ کے اس کی پرائس ہران رہے گئے ہیں کہ اس کی پرائس نہ ہونے کے برابر ہے صرف دو لاکھ اسی ہزار پہ اس کی پرائس ہے اور مزے کی بات یہ ہے جو کہ آپ اگر ہمارے ریگولر کلائنٹس ہیں ڈیلی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ لازمی لے کے دیتے ہیں یہاں پر بھی ہم آئے ہیں اور ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ نہ لے کے دیں یہ ہو نہیں سکتا اور جو ہماری ویڈیو سے یہاں پر کلائنٹ آئے گا ڈی ایم ٹریڈر سے آپ نے پاک ولوگرز کا بتانا ہے آپ کو سات ہزار پی ڈسکاؤنٹ ہوگا سات ہزار پی آپ باقی شوروں پہ جاتے ہیں آپ بحث کرتے ہیں وہ سات ہزار پی کم نہیں کرتے لیکن یہاں پر آپ کو ویڈ اوٹ بحث سات ہزار پی ہم نے کم کر کے دی ہے تو آپ آئیں پاک ولوگرز کا نام لیں اور یہ مارڈر پستائیں اور سات ہزار پی آپ کو ڈسکاؤنٹ ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پاک ولوگرز کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں مزید جو اس کی ڈیٹیلز ہے جو نمبر ہے آپ ان کے اوپر کال کریں اور مزید اس کی ڈیٹیلز لیں اس کے ساتھ ہی محمد بلال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ